دوستو کہتے ہیں نا جیت انہیں کی ہوتی ہے جن کے بازووں میں جان ہوتی ہے پنکھو سے کچھ نہیں ہوتا ہنسلوں سے اڑان ہوتی ہے اس کہاوت کو سچ کر دکھایا ہے انڈین کرکٹ ٹیم کے ایک ایسے گیندباز نے جو انڈین کرکٹ ٹیم میں شامل رہے اور سنیاس لینے سے پہلے بھی ٹیم انڈیا کے لیے یوگدان دیتے رہے جی ہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں مناف فٹیل کی تو آج ہم جانیں گے مناف فٹیل کے سنگرش بھرے جیون کے بارے میں کہ کس طرح مناف نے اپنی زندگی میں فرش سے عرش تک کا سفر تیہ کیا دوستو مناف کا جن میں 22 جولائی 1983 کو گجرات کے ایک چھوٹے سے گاؤں اکھار میں گریب پریوار میں ہوا آپ کو بتا دیں جب مناف ساتوی کلاس میں تھے تب وہ اپنے اسپاس کے علاقوں میں سب سے تیز گیندباز تھے مناف کرکٹ کھیلنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ ان کے گھر میں بہت گریبی تھی مناف کے پتا دوسروں کے کھیتوں میں کام کیا کرتے تھے مناف کے گھر اتنی گریبی تھی کہ ان کے گھر میں سبی سدسیے سال میں ایک بار نئی کپڑے بناتے تھے اپنے پتا کو سہارا دینے کے لیے مناف گاؤں کے قریب ایک ٹائل فیکٹری میں کام کیا کرتے تھے جہاں انہیں آٹھ آٹھ گھنٹے کام کرنے پر کیول 35 روپے ہی ملا کرتے تھے اس وقت کو یاد کرتے ہوئے مناف نے اپنے ایک انٹریویو میں یہ بھی بتایا کہ میرے جیون میں اتنا دکھ تھا کہ مجھے دکھ سہنے کی عادت ہو گئی تھی ہمارے پاس کچھ خاص پیسے نہیں تھے پتا اگلے کمانے والے تھے ان دنوں مناف پڑھائی کے ساتھ کرکٹ کھیلتے اور پتا کی مدد کرتے تھے کچھ سالوں بعد مناف کی ملاقات ان کے گاؤں کے ایک ویقتی یوسف سے ہوئی یوسف نے مناف کو کرکٹ کھیلنے کے لیے بڑھو دا جانے کو کہا کہ وہ کرکٹ کھیلنے کے لیے جوتے خرید سکیں مناف چپل پہن کر ہی کرکٹ کھیلا کرتے تھے یوسف نے مناف کو جوتے خریدوائے اور بڑھو دا کے کرکٹ کلم میں ایڈ میشن بھی دلایا دوستو یہاں سے مناف کا کرکٹر بننے کا سفر شروع ہوا سال دوہزار تین میں مناف نے گجرات کی طرف سے میچ کھیلا اس میچ میں ان کا پردشن کافی اچھا رہا اس کے بعد ان کی ملاقات کچھ چین کرتاؤں کے ساتھ سچن ٹینڈل کر سے ہوئی سچن نے انہیں مومبئی کی ٹیم سے رنجی کھیلنے کو کہا جہاں ان کا پردشن بہترین ہونے کے قارن بیگ انڈین کرکٹ ٹیم میں سیلیکٹ ہو گئے اور سال دوہزار چھے میں انٹرنیشنل ٹیسٹ میچ سے ڈیبیو کیا اور اس میچ میں انہوں نے ساتھ وکٹ بھی چٹکائے مناف اس وقت کے بھارتے کرکٹ ٹیم کے ایک ایسے لوتے گیندباز تھے جو لگاتار 140 سے اوپر کی گیندبازی کرتے تھے سال دوہزار گیارہ میں ٹیم انڈیا کو ورلڈ کپ دلانے میں مناف نے بڑا یوگدان دیا اس ورلڈ کپ میں مناف نے گیارہ وکٹ دیئے تھے آپ کو بتا دیں مناف ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ وکٹ لینے والے تیسرے گیندباز بھی بنے ورلڈ کپ کے بعد مناف کو چھوٹ کے قارن ٹیم میں جگہ نہیں ملتی تھی مناف اپنی چھوٹوں سے بہت پریشان رہتے تھے اسی کے چلتے سال دوہزار اٹھارہ میں مناف نے کرکٹ کے سبھی روپوں کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور واپس جا کر اپنے اسی چھوٹے سے گاؤں میں رہنے لگے دوستو مناف پٹل کو دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے کہ ہمیں کبھی کسی بھی طریقے کی مسئبتوں سے ہار نہیں ماننے چاہیے ہار نہ ماننے والے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے جیون کی ایک نئی کہانی لکھ رہے ہو